خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صفت بندی دیکھ رہے تھے سالار اعالہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مل لینے سے کچھ گریز کرتے تھے جنگ یرموب میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیئے تھے یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرہ مل لینے ہی تھے دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپورت کر دی تھی خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانڈروں کو اکھٹا کریں خالد رضی اللہ عنہ انہیں سف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے اس لئے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے اس لئے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا چالیس ہزار تعداد میں کل دس ہزار گھوڑ سوار تھے تیس ہزار پیادوں کو چھتیس حصوں میں تقسیم کیا ہر حصے میں آٹھ سو سے نو سو پیادے آئے گھوڑ سواروں کو انہوں نے دو دو سو کے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی دوسرے کی مسرح بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان آمیر بن طفیل کو دی مسلمانوں کے محاص کی لمبائی گیارہ مل تھی یعنی دشمن سے ایک مل کم ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں ایک پہلو پر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اور دوسرے پہلو پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے انہیں دو دو سو کا ایک ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا انہوں نے سالار شرچل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے چار ہزار بھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں میں پیچھے رکھا انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئیں جو نیزے کہلاتی تھیں ان کی انیان تین دھاری اور چار دھاری تھی اور بہت تیز ان پیادوں میں تیر انداز خاص دور پر رکھے گئے تھے رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے رکھنا تھا اس کے بعد تائغزانوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے قوم کی بیٹیوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو ڈنڈے اس کے مو پر مارو بھاگنے والوں کی بیویاں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکھٹے کرنے لگے صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ خالد اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے وہ ہستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارہ دیتے تھے ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تقریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شما روشن ہوتی ہے اور وہ کفر کی تیز دھر تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں موریخ تبرے نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا رکھ لیا میرے رفیق خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں طاقت تعداد کی نہیں ہوتی طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے تعداد رومیوں کے پاس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ کمزور ہو جاتا ہے زیادہ تر موریخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کمانڈر جب اپنی فوج میں گھم پھر رہے تھے تو یہ آیت با آواز بلند پڑتے جاتے تھے کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے وہ اگشت 636 عیسوی کے تیسرے رجب پندرہ ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی مجاہدین تمام رات عبادتِ الہی اور تلاوتِ قرآن میں مصروف رہے اللہ کے سوا قون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا اکثر مجاہدین سورہِ انفال کی تلاوت کرتے رہے رومی محاذ بھی شبر بیدار رہا وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا دونوں طرف مشلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے دھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے دونوں فوجوں پر حیجان اور کھچاؤ کی قیفیت تاری تھی مسلمانوں کی محاذ سے صبح کی آزان کی آواز اٹھی مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجمات نماز پڑھیں اور اپنی جگہوں پر چلے گئے جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی حیبتناک منظر دیکھا چالیس ہزار کی فوج دیر لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس میں ذرا سے شکی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس تھوٹی سی فوج کو نیستو نابود کر دے گا جرجہ رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا اپنے سالار علا ماہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا کیا خالد بن ولید میں اتنی حمد ہے کہ میری تلوار کے سامنے آسکے جرجہ نے للکار کر کہا میں ہوں رومیوں کا قاتل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار تے ہوئے آگے بڑھے میں ہوں خالد بن ولید خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رکھ گئے انہوں نے تلوار نکال دی تھی لیکن جرجہ نے تلوار نہ نکال دی وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا خالد بن ولید اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں جرجہ نے پھر بھی تلوار نہ نکال دی تیبری واقدی ہنری سمیت اور عبو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اتنی قریب ہو کر بھی جرجہ نے تلوار نہ نکال دی ابن ولید جرجہ نے کہا جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کر دے دھوکہ بھی نہ دینا کہ آلہ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کر دے پوچھ اے دشمن اسلام خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا پوچھ کیا پوچھتا ہے کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی جرجہ نے پوچھا اور یہ تلوار تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی تھی اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے یہ سچ نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تُو صحف اللہ کیوں کہلاتا ہے جرجہ نے پوچھا پھر تُو اللہ کی شمشیر کیوں بنا سچ یہ ہے اے دشمن اسلام خالد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیغزنی کے جوہر دیکھے تو آپ نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے آپ نے مجھے اپنی تلوار انام کے طور پر دی تھی اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تسلیم کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو تُو کیا کرے گا پھر تُو سے جزیہ مانگوں گا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پہلا وار کر کہ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا جرجہ کچھ دیر خاموش رہا اور خالد کے موں کی طرف دیکھتا رہا اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دوگے جرجہ نے پوچھا وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں جرجہ نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرہ تاثر آگیا کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالہ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں ابن ولید جرجہ نے جواب دیا مجھے اپنے ساتھ لے چل خالد نے اپنا گھوڑا موڑا جرجہ نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوں میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آگیا خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہویا مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑے بلند آواز سے جرجہ پر لا انتہان کی لیکن جرجہ پر کچھ اثر نہ ہوا بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجہ اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہو گیا تھا آگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت انتہان کا مہینہ تھا رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آگیا تھا مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا اسلام کے لئے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شہدائیوں نے خبول کر لیا تھا مسلمان ایک خودکش جنگ کے لئے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لئے تیار ہو گئی تھی انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکھٹے کر لیں اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے مو پر ڈنڈے ماریں لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کوتھ پڑھنے کے لئے بھی تیار کر لیا تھا دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھی ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت ازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے وہ ابو صفیان کی بیوی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حسلہ بڑھانے کے لئے میدان جنگ میں گیت گئے تھے یہ گیت زرمیہ نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو اُبھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا تو ہند نے مشہور برچی باز وحشی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لئے کہا اور اسے انام پیش کیا تھا وحشی کی پھینکی ہوئی برچی کبھی خطا نہیں گئی تھی اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچی پھینکی برچی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے ہند دوڑی گئی اور وحشی سے کہا کہ حمزہ کی لاش کا پیٹ چاک کرو وحشی نے حکم کی تعمیل کی تو ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر موہ میں ڈالا اور چبا کر پھینک دیا تھا کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا اب اس عورت کا وحی جو شکروش اور جذبہ اسلام کی سر بلندے کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا ان کا بیٹا یزید بن ابی سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا دوسری نامور خاتون خولہ بنت ازور تھی جو ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ازور کی بہن تھی ذرار کا بہت ذکر آ چکا ہے وہ خود زیرہ اور قمیس اتار کر لڑا کرتے تھے اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غزب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے دو سال پہلے ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معارکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے لئے بہت اہم شکار تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں چھوڑ دیں گے اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ انہیں چھوڑا لائیں گی پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ایک معارکے میں خولہ چہرے پر نقاب اور سرسبز امامہ رکھ کر رومیوں کے صفوں پر ٹوٹ پڑی تھی وہ خالد کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی خالد انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھ رہے تھے انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلائیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے اور ذرار بن عزور کی بہن ہے یہ اطلاع مل گئی کہ رومی ذرار کو خید کر کے فولان طرف لے جا رہے ہیں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی رافع بن امیرہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو سوار دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے ذرار کو چھوڑا لانے کو بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی خالد کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا جب وہ رافع بن امیرہ کے سواروں سے جا ملے تو رافع نے بھی انہیں رکا تھا لیکن خولہ نہیں رکی تھی انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملے پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا اس طرح جان کی بازی لگا کر ذرار کو رومیوں سے چھوڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے ذرار کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں میرے عزیز بھائی میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے اب جبکہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے کھڑے تھے تو ہند اور خولہ اور دوسری تمام مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بہنوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی نہ وہ اپنے فرض کو دعاوں تک محدود رکھ سکتی تھی ہند اور خولہ عورتوں کے کیامپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھی وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھی انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتیں بچوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی رومی سالار جرجہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے رومی اپنے سالار جرجہ کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چونے ہوئے سالار انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے چلے جا رہے تھے عموماً تین چار مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن مقابلوں کو ختم نہیں ہونے دے رہے تھے ادھر سے کوئی سالار نائیب سالار یا کمانڈر سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغزن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا مقابلے کے لیے سامنے آئے میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا رومیوں میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ کر گیرا کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں عبد الرحمن بن ابی بکر نے رومیوں کو للکارا رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا قد انچا نہیں تھا سر سے دن تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی اس کا چمکتا ہوا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو اس کا سوار گھوڑے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا وہ پہلوان لگتا تھا اے بدقسمت جوان عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہی تھی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایلمور نے رکابو میں کھڑے ہو کر عبدالرحمن کو برچھی ماری لیکن عبدالرحمن نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھگ گئے کہ رومی سالار کی برچھی کا وار خالی گیا عبدالرحمن نے وہی سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے ایلمور کی طرف پیچھے گئے ایلمور ابھی گھوڑے کو موڑ ہی رہا تھا عبدالرحمن کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچھی پکڑ رکھی تھی ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا برچھی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی یہ زخم معمولی نہیں تھا ایلمور بلبلا اٹھا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس کے اردگیرد دوڑ رہا تھا ایلمور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو اوپر اٹھایا وہ اس ٹنڈمنڈ بازو سے ابل ابل کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے بغل میں اتر گئی ایلمور نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور رخ اپنے لشکر کی طرف کر لیا وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا راستے میں ہی گر پڑا اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا ضروری نہیں تھا کہ عبدالرحمن ہر مقابلہ جیت جاتے یکے بعد دیکھ رہے چھ سات مسلمان سالار ان فیرادی مقابلوں کے لئے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر بھاگ گئے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ایک بار پھر بغیر کسی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور وہ واپس نہ جا سکا یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبدالرحمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس طرح عبدالرحمن نے تین رومی سالاروں کو مار ڈالا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ اب وہ آگے نہ جائیں اب کوئی آگے نہیں جائے گا رومی سالار اعلیٰ مہان نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کام کا کوئی ایک بھی سالار نہیں رہ جائے گا کیا ہمیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سالار یا کوئی اور آدمی نہیں جو دوبدوں مقابلے میں مسلمانوں کو شکست دے سکے اگر ہم اپنے سالاروں کو اسی طرح مرواتے چلے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا بہت برا اثر پڑ رہا ہے ایک تجربے کا سالار نے کہا میدان میں دیکھیں صرف ہمارے سالاروں اور کمانڈروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں تانے دے رہے ہیں ہم اتنا لشکر کیوں لائے ہیں ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل دیں گے ان کی لاشیں پہچانی نہیں جائیں گے ہمیں پورے لشکر سے ایک ہی بار حملہ کر دینا چاہیے قلب کے ایک سالار نے کہا نہیں مہان نے کہا مسلمانوں سے اتنی بار شکست کھا کر بھی تم مسلمانوں کو نہیں سمجھے مسلمانوں کی نفری جتنی کم ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میں پہلا حملہ ذرا کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تاریخہ اختیار کرتے ہیں آدھا دن گزر گیا تھا سورج سر پر آ گیا تھا اگست کی گرمی اور جس کا اروج شروع ہو چکا تھا مہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا یعنی تقریباً چالیس ہزار یہ تمام نفری پیادوں کی تھی جب یہ نفری رومیوں کی دفعوں کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے توفانی سمندر کی موجیں پہلو با پہلو بپری ہوئی غراتی ہوئی اپنے ساتھ ہی سب کچھ بہا لے جانے کو آرہی ہوں اسلام کے پاس بانو کسی مجاہد کی گرجدار للکار بلند ہوئی آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے اگلی صفوں میں جو لمبی برچیوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے ایک ایک تیر کمانوں میں چلایا گیا برچیاں تن گئیں ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا باز کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے رومی پیادوں کا سہلاب قریب آیا تو اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچیوں کے وار شروع کر دئیے آگے والے رومی گرتے تھے تو پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھتے نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا رومی ابھی برچیوں کی زد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا مہم برسا دیا تھا رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی آگے آئے تو مسلمانوں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاص پر نہیں بلکہ گیارہ میل لمبے محاص کے تھوڑے سے حصے پر تھا اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ رکنا آسان نہیں تھا رومی پیادے بڑے آ رہے تھے حالانکہ ان کا نقصان خاصہ زیادہ ہو رہا تھا مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آگئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور مارکے کی خون ریزی میں اضافہ ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاص کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا لیکن خالد رضی اللہ عنہ اسے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے انہوں نے محاص کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے انہی حالات میں لڑنا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں رومی سالار اعلیٰ ماہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستی کی کمک نہ دی موریخ لکھتے ہیں کہ ماہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاس کو درہم برہم کر دیں گے لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا